اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں صدق علی رزوی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم اپ ڈیٹس ناظرین جو بجلی کے سارفین ہیں وہ اب بجلی متاثرین بن چکے ہیں ایک برننگ ایشو اس وقت چل رہا ہے پورے ملک میں وہ یہ ہے کہ انتہائی زیادہ جو ہے وہ بجلی کے بل جو ہیں وہ عوام کو جب آئے تو عوام کی قوت ادائیگی سے وہ جب زیادہ ہوئے تو عوام جو ہے وہ سراپا احتجاج ہوئے اور اس وقت پورا ملک جو ہے وہ تقریبا جو ہے وہ اس ان بجلی کے بلوں کے خلاف سراپا احتجاج ہے سڑکوں پر ہے اور موجودہ حکومت سے جو ہے اس بات پر اپنا مطالبہ پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں ریلیف دیا جائے لیکن اس کے برعکس ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس بل کے اندر جو ہمیں یونٹ ہے وہ کتنے میں چارج کر رہا ہے اس میں کون کون سی اس کے اندر جو ٹیکسز ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں جانا ہے کہ لیسکو یا واپڈا کے جو بھی ادارے ہیں کیا یہ خود سے ہمیں یہ بل چارج کرتے ہیں یا گورنمنٹ کے بنائے ہوئے ان میں کچھ ٹیکسز شامل ہیں ان کے اوپر ڈیٹیلز میں ڈسکس کرنے کے لیے آج میرے ساتھ میرے مہمان ہیں جناب محسن فاروق صاحب جو کہ لیسکو کو ریپریزنٹ کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ایک بل سر میرے پاس موجود ہے انیس ہزار آٹھ سو تیس روپے کا جس کے یونٹس ہیں چار سو چھبیس میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے ناظرین کو بہت آسان الفاظ میں سمجھائیے گا کہ ہمیں اس وقت جو ہے وہ ایک یونٹ کتنے میں چارج کر رہا ہے کائن لی یہ ذرا بتا دیجئے اس بل میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے مختلف کمپوننٹس ہیں جی جی ان میں سے جو بجلی کے چارجز ہیں یہ آپ کو ایک یونٹ جو ہے تقریباً تیس روپے میں پڑھا ہے بتیس روپے نانوے پیسے کا اچھا بتیس اشاریہ نانوے پیسے کا جو آپ کو یونٹ ایک پڑھا ہے اس سے جو بنے گا وہ ہوگا ویریبل چارجز بھی ہم اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو جی او پی بھی کہتے ہیں یعنی مطلب اس کی پرائس جو اس کو تیرف کو اس کے یونٹ سے ملٹیپلائی کر کے ہمیں حاصل ہوتی ہے یعنی جب ہم تیرف جو ہمارا تیرف کیا ہے بتیس روپے نانوے پیسے نانوے پیسے ٹھیک ہے اس کو ہم جب چار سو چھبیس یونٹ سے ضرب دیں گے تو جو بنے گا نا وہ اس کے ویریبل چارجز ہوں گے آپ اس کو جو کہیں کاسٹ آف الیکٹرسیٹی ہوگا اچھا وہ پیورلی کاسٹ آف الیکٹرسیٹی ہے ٹھیک ہے جو اب باقی جو کچھ اس میں ہے نا سارے کا سارا ٹھیک ہے وہ اس کا وابڈہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اچھا اس کا وابڈہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس میں پہلی چیز ہے آپ کو جو نظر آئے گی وہ ہے ای ڈی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ای ڈی کہتے ہیں ایکسائز ڈیوٹی کو ایکسائز ڈیوٹی ٹھیک ہے اور ایکسائز ڈیوٹی جو ہے یہ سبائی گورنمنٹ لیتی ہے اور میکمہ ایکسائز کو جاتی ہے اوکے اس کے بعد آگی آپ کے پاس ٹی وی فی ٹی وی فی ٹھیک ہے وہ 35 روپیز سب کو لگتی ہے وہ پی ٹی وی نہیں لے جانی ہے وہ پی ٹی وی کو جائے گی ٹھیک ہے وہ جی ایس ٹی جو ہے یہ بورڈ آف فیڈر بورڈ سینٹر بورڈ آف ریپنیو جو ہے سی بی آر اور یا ایف بی آر ایف بی آر نے اسے لیے جانا اور ایف سی سرچارج جو ہے گورنمنٹ کو جانا اس نے ٹھیک ہے یہ فنانشل کار سرچارج ہے جو آپ کی ڈیٹ سرپسیز کے لیے جو آپ کے جو ہوتے ہیں نا اس کا ہے یہ ٹھیک ہے یعنی ڈیٹ سرپسیز کے لیے جو کرزے وغیرہ جو سرکولر ڈیٹ وغیرہ اس پر یہ ہے جو آپ کے فیول کی پرائیسز اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے نا ہاں فیول پرائیسز بھی جو تبدیلی آتی ہے اس میں جو فلیکٹوییشن آتی ہے ان کو سموثن کرنے کے لیے یعنی ان کو ہموار کرنے کے لیے یہ کیوٹی آر ہے یہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کا ٹیکس ہے اس کا تلق فیول پرائیسز سے ہے یعنی جس فیول سے وہ بجلی بن رہی ہے بجلی کی قیمت بن گئی چودہ ہزار ٹھیک ہے اب آپ کو یہ 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 پیسے جو پڑے ہیں نا کیوٹی آر کے یہ آپ کو ایک روپے کے حساب سے یونٹ سے ضرب دیں گی یعنی کہ ایک روپے تقریباً ایک پیسے کے حساب سے چار سو بتیس روپے بنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں گے ای ڈی ای ڈی ان سب کا جو اس کا اور ایف سی دونوں کو ہم جمع کر کے اس کا ڈیڑھ پرسنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ یہ بن گئی دو سو ستارہ روپے صحیح اس کے بعد آپ کا آگیا جی ای ڈی جب ہم تمام کمپوننٹ کلکولیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو سارے کو جمع کر کے اس کا اٹھارہ فیصد ہے یہ جنرل سیوز ٹیکس یہ آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً انتیس روپے کے قریب ہے اس میل کا ٹوٹل اماؤنٹ کا نا تقریباً تیس پرسنٹ ہوں گے ٹیکسز تیس پرسنٹ ٹیکسز ہے ایوریجلی ایوریجلی بات کہ کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن یہ ایوریجلی تقریباً تیس پیسز ہے ٹوٹل میل کا بلکل صحیح ٹھیک ہے ایوریجلی اپروکسی میلی بات کر رہا ہوں یہ نہیں ہے یہ کلکولیٹر بات نہیں ہے لیکن یہ اتنے بانتے ہیں قریب 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 سازمین آپ سن رہے ہیں کہ جیسے محسن صاحب بتا رہے ہیں کہ اتنے تھرٹی پرسنٹ تقریباً جو ہے وہ ٹیکسز چارج ہوتے ہیں اب یہاں پر جو ہے وہ زیادہ میں تو یہ کہوں گا کہ قابل ساتھ دفسوس کہہ سکتے ہیں میں کہوں گا یا مزہکہ خیز بھی بات اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ایف بی آر کے جو ہیں وہ ٹیکسز جو ہیں وہ بھی وابدہ کے بلوں میں ایڈ کر دیے جا رہے ہیں ایکسائز گیوٹیز کے جو ٹیکسز ہیں وہ بھی اس کے اندر ڈالے جا رہے ہیں آخر کیوں ایک عام بندہ ایک جو ہے جنرل پبلک میں سے کوئی بھی جو دہاری دار پرسن ہے جو تقریباً ایک ماہ میں بیس بائیس ہزار روپیہ کما رہا ہے وہ جیسے کہ ہر چیز پرچیز کرنے کے اوپر جنرل سیل ٹیکسز بھی پے کر رہا ہے اور دوسرے ٹیکسز بھی پے کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو گھر بیٹھے اپنے ان بجلی کے بلوں کے اندر بھی بھاری ٹیکسز جو ہے وہ دینا پڑتے ہیں